صرف شبی کے حیات بھی اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی شادی نہیں کرنی تو مرنے کے لیے تیار ہو جا یہ خون خواہر لہجہ اس کے لیے نیا نہیں تھا ہاں اس کے لیے پہلی دفع استعمال ہوا تھا یہ گھنکا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا اور ماں کی سکتی سے ہدایت کی گئی کہ جب تک وہ اپنی زد پر قائم ہے آپی سکھانا بند نہ دیا جائے آپی 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 کیا ہو گیا ہے کیوں شوڑ کر رہی ہو ان ڈائچستوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں بھی آنا پسند کریں گے آپ کیوں تمہیں کیا پروبلم ہے میری اس دنیا سے مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے ہمیں بلا رہے ہیں آپ کو حقیقت کی باتیں کرنے کے لیے حقیقت کی باتیں مطلب آٹا گوننا ہے روٹی بنانی ہے آج آپ کی باری جو ہے اور یہی حقیقت ہے کیا مطلب ہے یہی حقیقت ہے امی کو کوئی میں تھوڑ دیر میں آ رہی ہوں اب یہ ناور ختم کرنا ہے جی نہیں فوراں چلیں اور ویسے بھی آپی آپ کی جو ڈائچست ہیں کہیں بھاگ تھوڑی جائیں گے وہ تو امی اور تم جی سمجھ نہیں آتا تم دونوں کو میری اس دنیا سے کے مسلا کیا ہے یہ نا بلکل دین نہیں لگے گا روٹی بنانے میں چھوڑو نہیں پڑھ رہی باری بھی تو میری ہے نا جی امی آپ نے بلائیا آؤ بیٹا بیٹھو جی مایا سلمان تمہارے بابا کی دونست کا بیٹا ہے بہت سلجھا ہوا اور لیک بچہ ہے جی ایک اچھی فرم نوکری کرتا ہے یہ اسویر دیکھ لو پسند آجائے تو بتا دیں ٹھیک ہے سلمان بھائیہ کے بارے میں سوچ رہی تھی یا پھر ناجی پٹ کے احمد بلیت کے بارے میں کسی کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی میں تو نوبل پڑھ رہی ہوں بتاؤنا آپی پلیز بتاؤنا اچھو سلمان بھائیہ یا پھر احمد بلیت چھو پوچھو آپ ان دونوں کا کیا مخابلہ بھائی میں جانتی تھی آپ کا ووٹ احمد بلیت کو ہی جائے گا کیا مطمئن ایزی ہو رہی ہے یہ ویسے بڑی بے باپا نکلی آپ تو سلمان بھائیہ سے رشتہ ہوتا ہی احمد بلیت کو بھل گئی تم بہت برا پٹنے والی ہو مجھ سے غلط بات ہے آپی یہ غلط بات نہیں ہے بھاگو یہ سی جی بس ابھی بھی آیا تھا آپ غالباً کچھ پڑھ رہی تھیں میں تو اپنی فیورٹ ڈاؤول پڑھ رہی تھی آئی سی کہتے ہیں آج کی رات میرے امی اببو اوفیس کے سارے کولیگز سب کہتے ہیں کہ میں بہت کم بولتا ہوں آئی میرے کم گو ہوں بہت کہ میں بہت ساری باتیں سوچ کر رہا ہوں جو کہ میں صرف آپ سے کرنی ہے میں سن رہی ہوں آپ کہیے نا کیا سمجھ کر رہے ہیں لیکھیں مایا میں ساری زندگی آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کروں گا لیکھیں مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں میرے والنین نے بہت مہنت کر کے مجھے پڑھایا ہے اس گھر کی قسطیں میں آج تک بھر رہا ہوں پھر میری بڑی بہن کے عزبین ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کے بعد سے ان کے گھر کا سارا خرچہ نہیں اٹھاتا ہوں میری جوپ کی نویت بھی ایسی ہے کہ میں اکثر دیر سے گھر آتا ہوں یہ کبھی کبھی مجھے شہر سے بھی باہر جانا پڑتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اہی مجبوریوں کو سمجھیں گے جی بس یہی کہنا تھا آپ نے جی بس یہی کہنا تھا مجھ سے اور کچھ نہیں کہنا آپ نے میری بارے میں بھی نہیں نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہاں آپ آپ اتنا ہی بھی ڈریس پہنی ہے یہ جولی وغیر آپ یہ جا کے چینج کر لیں ریلاکس ہو جائی آپ اے سنیب آہ آہ سوری وہ بلکل یاد نہیں رہا زہن سے ہی نکل گیا میرے یہ بہ اے سوری با یہ رسموں وغیرہ کی مجھے سمجھ نہیں ہے چاہتا میری والدہ نے مجھے یاد بھی دلائے تھا کہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پہنا دوں اے سوری میرے زہن سے نکل گیا نہیں اپنا ہاتھ شیرن امی رہی تھی یا امی لے کر رہی تھی مجھے شاپنگ بغیرہ کا شوق نہیں ہے تو ایکشلی ان سب چیزوں میں میرا دل نہیں لگتا ہے اور پھر خوادین کی شاپنگ تو ایک اور مشکل کام ہے مجھے شاپنگ مجھے شاپنگ مجھے شاپنگ موسیقی کیا ہوا؟ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو کہہ دیں نہیں میں کیا کہوں گا آپ سے کچھ دھون رہے ہیں جی وہ میں والٹ رکھ کے بول گیا مل نہیں رہے پتہ بھی کہا رکھ دیں آپ تیا رہے گیا موسیقی سوری بس والٹ میں ٹھونڈ لوں پتہ نہیں کہا بہت آپ تیا رہے ہیں تو آئیے آشتہ کرتے ہیں ساتھ اب جائے میں بس آ رہے ہوں جی موسیقی کیسا آتھconscious ایسا آتھ beadھا نہ دیکھا نہ سنا تحریف کہ تو بول نہیں نکلے مندة موسیقی ایسا لگ رہا شادی کا ایک دن ہے بسکر صدی آن گوسرک کہیں جب سے میری آپ سے شادی ہوئی ہے میں تنگ آگئی ہوں لفظ سن سن کے کاش آپ یہ بات جان سکتے کہ انسان کی زندگی میں اس سے بھی بڑھ کے بہت کچھ ہوتا ہے سلمان سلمان میری طرف دیکھے نا جی کہیے آج موسم کتنا اچھا ہو رہا ہاں موسم بہت اچھا ہے ہم کہیں باہر چنے آئیس کریم کھائیں گے آم نہیں آج نہیں مجھے بہت کام ہے آج یہ کام تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں نا پلیز نہیں یہ کمپریٹ کرنا ہے مجھے کل بوس کو دینا ہے ترائی تو انڈرسٹائن نہیں ہم یہ سب بار میں کریں گے اب ہی ہم چل میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے کام کمپریٹ کر کے کل بوس کو دینا ہے ورنہ بوس ناراض ہو جائے گا لائیے آپ کو صرف بوس کی پڑا ہے میری یا میری خائش ہو کی نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے ہم پھر کسی دن چلے جائیں گے میں منہ نہیں کر رہا آئی پرومیس میں آپ کو لے جاؤں گا آئیے مایا میں یہ کہنے آیا تھا کہ میں بس کام کر لوں پر چلتے ہیں آپ ناراض نہ ہوں پلیز اب مجھے نہیں جانا آپ جائیے نفتہ کام کچھ مجھے بھی ایک پلیٹ دیجے گا ہم ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں گے آپ کو باتا ہے ایک پلیٹ میں کھانا کھانے سے محبت بڑھتی ہے کیا مایا آپ یہ کیا بھر وقت آپ کہتے رہتے ہیں تم کہا کریں تم کہنے میں اپنائیت ہوتی ہے اور زیادہ اچھا لگتا ہے جی ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ میں زیادہ عزت ہے زیادہ احترام ہے ہاں بالکل ہے لیکن مجھے محبت کی بھی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے تم کہنے میں سب کچھ ہے عزت احترام اور محبت بھی بسم اللہ کریں مجھے دوسری پلیٹ دیجے کا کیوں میں گئے اچھو توں کیسی باتیں کریں ہی مایا چلے ابھی ایکی پلیٹ میں کھا لیتا ہے لیکن امی اور بہن آئے گی اس کے سامنے اچھا نہیں لگتا ہے اتا نہیں کچھ عجیب سہیب ہے کیوں اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ یہ سب بہت فلمی ہے حقیقی زندگی میں یہ سب نہیں ہوتا سب کچھ ہوتا ہے دنے آپ کو یہ شاید ان باتو کا علم نہیں ہے بات علم کی نہیں ہے یہ سب کچھ بہت عجیب ہے اچھلی میں میں تھوڑا مختلف آدمی ہوں میں سب سمجھتی ہوں کی اکشرت آپ کو یہ سمجھتیاں ہوتی اچھا مایا وہ کل میرے ایک کزن عرفان آرہا ہے کافی عرصے کے بعد پاکستان آرہا ہے میں چاہتا ہوں آپ ان کا بہت خیال رکھیں وہ بیسے تو میری بہت دور کی خالہ کے بیٹے ہیں ان خاندان کا معاملہ ہے نا تو میں چاہوں گا آپ ان کا خاص خیال رکھیں وہ بہت کم کم پاکستان آتے ہیں آپ سن رہی ہیں خاص خیال حیرت ہے مجھے لگا تھا آپ کو کسی کا خیال رکھنا آتا ہی نہیں کچھ کا آپ نے میں نے سنا نہیں کچھ نہیں مایا آپس جا رہا ہوں میں اسلام علیکم آگئے کیسے ہو سوپر روکنگ ایڈکنسی آجا اندر آو نا بائر کم کھڑ آجا اچھا میں تمہیں تمہارا روم دکھاؤں رہیے لینا پیسے آجو یہاں سے نہ خود تعریف کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے اسلام علیکم آپ آگئے ہاں کیسا ہے آپ کا آج کے دن آفیس میں کیا کیا کچھ نہیں وہی جو روز کرتے ہیں کام اچھا ایسے آپ میری کوئی بات کا صحیح سے جواب نہیں دیتے میں آپ سے کتنے سارے سوال کرتی ہوں اور آپ بس ہم اوکے ہاں آپ کو بتا ہے مجھے آپ سے بہت سارے باتیں کرنے ہوتے ہیں ہمارے بارے میں ہے اس گھر کے بارے میں ہے ہمارے فیوچر کے بارے میں ہے لیکن آپ کسی بات میں کوئی انٹرسٹن لیتے ہیں نہیں اسی بات نہیں ہے باتیں میں کرتا ہوں آپ سے بس غیر ضروری باتیں کرنا مجھے بچپن سے پسند نہیں ہے میری باتیں غیر ضروری ہیں ارے نہیں یہ بات نہیں ہے سب سمجھتی ہوں میں آپ کو مجھ سے بات کرنا نہیں پسند میرے ساتھ مووی دیکھنا نہیں پسند میری ساتھ باہر جانا نہیں پسند آپ کو پسند کیا ہے آپ مجھے یہ بتا دیں مایا جن لوگوں کی زندگی میں بچپن سے ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ذمہ داریاں ذمہ داریاں ذمہ داریاں جب سے میری آپ سے شادی ہوئی ہے میں تنگ آگئی ہوں لفظ سن سن کے کاش آپ یہ بات جان سکیں کہ انسان کی زندگی میں اس سے بھی بڑھ کے بہت کچھ ہوتا ہے سلمان مایا میری باتو سنے ما لو بے جائے بھی آگئی آپ کو تحسنید تو بہت دست کھوشبو ہے اس چیز تصوی بہت پیوش بچو یہ بست ہے ہے ہمارے گھر کی سپیشالٹی ہے آب بھی لیجی نہیں میں کھانا کھا چکا ہونا پر لنے چاہbtragt this is heavens 집 screwum گائی بابی میں سالی دنیا میں گھوم کروں لیکن یہ ذائکہ یہ ٹیسٹ ویری نائس بریلین بابی ان انانیس صدیل شخص آپ کا شوہر نہ ہوتا اور آپ غیر شادی شوڑہ ہوتے تو میں آپ کو ابھی اسی وقت پرپوز کر دیتا تھانکیو آپ نے تعریف کر دی میری محنت وصول ہو گئی اورنہ یہاں تو کوئی چکنا تک گوارا نہیں کرتا اے چکلو بھائی انسان میں جتنا مرضی کھانا کھایا ہو ایک پاکورڑے کی گنجائش ہمیشہ پیٹ میں رہتی ہے پلیز آپ یہ چکھئے بلکی میرے سامنے چل چک لیتا ہاں ہاں اب بطاو کیسا لگا بہت مزید ہے بہت مزید ہے بہت دیکھو بھئی اگر آج تم یہ پاکورڑا نہ کھاتے تو تم اس دنیا کے سب سے بدکسمت ترین انسان کے لگ اچھا مجھے بتائیے کہ شاپنگ کے لیے مجھے گا لگے جا کیونکہ ہم بیٹلنگ میں ٹائم ہے اور میں نے شاپنگ بہت زیادہ کرنی اور ٹائم میرے پاس بہت کا تم جب جا نہ جاؤ گاڑی کھڑی ہے گاڑی کا ایشو ہے مجھے اب وہ رستے بھی اتنے یاد کہاں یاد رہتے ہیں اتنے سال پہلے کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے ڈیرسیز کا ہے کہ اگر مجھے کسی نے پانچ سو کی چیز پانچ ہزار میں بیچ دی تو میرے تو سارے پاؤنڈز کے ہاں یہ تو ہے مجھے کام کرو مایا کی ساتھ چلے جاؤ انتراکی مجھ سے کیبی رہتی تھا کہیں شاپنگ کرنے جانا تھا مہے پاس تو ٹائم نہیں ہے مجھے ابھی جانا ہے مجھے ابھی آفیس بھی جانا ہے وہ کچھ کام پانننگ پڑا ہے اسے کاملیٹ کرنے مایا ساتھ چلی جاؤ تو اس کے مہے بچیک گریٹ سو ٹڈڈن بھابی اس بور آدمی کو ہم آفیس میں پھینکیں گے اور کود بھے اور آپ مال کی تلیں گے جابنگے شاپنگ کرنے کے لیے اسکیوز میل ترای ایک پورپنی کھول کروں میں تیارو کر آتی ہوں ہو ہو کہاں تیار ہو کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے تیار ہونا ہے؟ ہاں ابھی آپ تیار نہیں ہوئی تو آپ کی یہ حالت ہے اگر آپ تیار ہوگی آپ تو آپ بھی گزب دھا دے گی قسم سے دیکھئے آپ کے ساتھ جس بھی حالت میں ہیں جیسی بھی لگ رہی ہیں you're looking fabulous اچھا میں بے گ تو لے ہوں نا آتیوں موسیقی 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 تمہیں دیار کر دی آپ نے میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی آپ نے خود کہا تھا نہ ہم لوگ گنر ساتھ کریں گے تین بوری بات ہے سلمان ایفان بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے اور اب جا کے وہ سو گیا ہے میں نے آپ سے کہا تھا میں لیٹ ہوجاں گا بتایا تھا مگر اتنا لیٹ ہوجاں گا یہ نہیں بتایا تھا رات کے گیارہ بچ رہے ہیں مائیا مجھے آفیس میں کام ہوتا ہے میں کھلنے نہیں جا تھا کام پورا کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے مجھے مجھے آفیس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے پورا آفیس میرے حساب سے نہیں چلتا آپ کی زندگی میں کسی اور چیز کی جگہ ہے یا نہیں بس رہنے دیجئے مجھے اس مسئلے پہ بات ہی نہیں کرنی ہے چلے میں بھوکی ہوں اس کی تو آپ نے کبھی پروا کی ہی نہیں لیکن آپ کا وہ کازن بھی بھوک ہے اگر دل کرے تو اس سے پوچھ لیجئے گا چلے ساتھ کھانا کھالیتی ہے کھانا کھالیتی ہے دین مت کے لیے تمہاری سانس سے بند کر دی جائیں تو سانس لینی کی خواہش کے سوا تمہاری ہای خواہش مٹھے گی اوہ بیوٹفول یہ الفاظ دس ہزار لوگوں نے دس ہزار طریقوں سے استعمال کیوں گے لیکن the way you are reading it to me فاظ لیکن ہے جیسے فاظ کے انر زندگی آگئی لیکن ہے جیسے فاظ کے انر زندگی آگئی لیکن ہے جیسے لیکن ہے لیکن ہے مینے گوشے کبتے ہیں اور مینے اپنا خویا حسن اور زندہ رہنے کے اونیے پھر سے حاصل کر لیتا ہوں تم بھی جیسے موسیقی 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 ایک بات بلو تمہاری ساری باتیں سن کر مجھے لگتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم بھابی کے قریب آنے کی کوشش کرو محبت دو توجہ دو اپنا وقت دو انہیں مجھے یقین ہے کہ تم بھابی سے محبت کرتی ہو اظہار نہیں کروگے تو وہ جانیں گی کیسے گیر میں سچ میں بہت محبت کرتا ہوں اسے بتا نہیں کیوں میں میں اظہار نہیں کر باتا اس کے بغیر جینے کو تصور بھی نہیں کر سپتا میں تو تو بے اوکوف آدمی یہ باتیں مجھے بتانے کے بجائے بھابی کو بتاو موسیقی 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 شکر دو اتنی تعریف نہ کرو میری میں خود کو پتہ نہیں کیا سامجھنے لگتی ہوں کسی اور دنیا میں سکتے جاتے کی دیکھو یہ سا باتیں میں نہیں کہہ رہا یہ نکل رہی ہے کسی بھی انسان کے دل میں بڑی بہ آسانی اپنا گھر پیدا کر سکتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا مجھے لگتا ہے نا کسی بھی دل میں بھی جگہ نہیں بنا سکتا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے بلای لگتا چاہاں خوشی کا مطلب بھی پتا ہے آپ کو کتنا چاہا میں نے کتنا غریب آنے کی کوشش کی لیکن آپ کے نزدیک اپنایت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کسی کے جذبوں کی آپ کی نظر میں کوئی مجھے کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے کبھی نوٹس نہیں کیا بلکہ میری پسند نا پسند کیا آپ پہ تو مجھے ہی کبھی نوٹس نہیں کیا میں آپ کو جاننے کی کوشش کر تو رہا ہوں ہر انسان مختلف ہوتا ہے تو لوگ جب شادی کرتے ہیں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسری کی پسند نا پسند سب جاننے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے نا بلکل وقت لگتا ہے لیکن آپ نے کبھی کوشش نہیں کی کیا سوچا تھا میں نے شادی سے پہلے کیا خواب سچائے تھے آپ ایسے ہوں گے یہ دشتہ ایسا ہوگا سارے خواب ٹوٹ گئے سارے امیدیں رہی سارے ایسا ہوگیں ایک بات بتائیں آپ کو یاد ہے آپ نے کبھی میری یا مجھ سے جوڑی کسی بھی بات کی تحریف کی ہوگی نہیں نا کیونکہ آپ کو آپ کو میری پروہ ہی نہیں مایا مجھے اگر آپ کی پروہ نہیں ہوگی تو اور کس کی پروہ ہوگی آپ میری شریک کے حیات ہیں میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہیں آپ میں بس کہہ نہیں پاتا بس رہنے دیجے جب دیلی ٹوڑ گیا تو ان باتوں کو پی فائدہ نہیں سو جائے مجھے بھی نیند آ گیا موسیقی 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 یہ آپ کی خوبصورتی ہے جس کا ریفلیکشن انزہا پر پڑھ رہا ہے اگر یہ سڑیل شخص آپ کا شوہر نہ ہوتا تو میں آپ کو ابھی اسی وقت پرپوز کر دیتے موسیقی تم دنیا کی سب سے حسین ترین عورت تمہارے لاوہ اس دنیا میں اور کوئی اتنا حسین ہو سکتا بھی نہیں ہے اور میں بھی ہی میرے برگ بھی اسویٹھ ہارٹ میں نے اپنی پوری زندگی میں تمہارے لاوہ دنیا میں کبھی کسی عورت کی تاریخ نہیں ہے یا میں رہ رہا ہوں آج کر اپنے کزن پہ اور کزن اس پلانٹ کا سب سے بورڈ ترین انسان ہے اس کی جو بیوی ہے وہ اس دنیا کی ایک عجیب سی بورڈ ترین انسان ہے سی رسلی یہ دونوں میان بیوی تھرڈ برل کنٹری کے اندر فرسٹ برڈ ترین انسان ہے اس کی بیوی جو عجیب فیلمی ترین انسان کی اور وہ دائجس ٹائپ کی رومانٹک مو نڈکی ہوتی مطلب آپ کی آگے 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 مو نڈکی مو نڈکی مو نڈکی مو نڈکی تو دنیا کے سب سے زین ترین وارے لاوہ دنیا میں اور کوئی اسنها سہی آگو سکتا بھی لیکن میں پوری زندگی میں تم کارے لاوہ دنیا میں کبھی کسی آرکتہ کرے موسیقی 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 میا؟ موسیقی 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 میں سمجھ نہیں پایا اسے چاہے مجھے دل میں چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے تھا تمہیں لفظوں سے بتانا چاہیے تھا کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں بھائیہ تم میری زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہو تمہارے بغیر جنہیں کا تصور میں نہیں کر سکتا تمہارے بہت اچھی ہو بہت اچھی ہو بہت اچھی ہو میں اچھی نہیں ہوں مارا کار اچھی تھی بھی تو آپ نہیں ہوں نہیں میا تمہارے بہت اچھی تھی اور ہو میری دل سے پوچھو کہاں رہ گی وہ ڈائجسٹ کوین پتہ جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تھا تب سے ہی بات ہے میرے دل میں آیا تم اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی تمہارے آنکھیں تمہاری اسمائل تمہارے پال تمہاری روز سب بہت خوبصورت ہے تم کسی بھی انسان کی آئیڈیل ہو سکتی ہو میں سچ میں تمہیں بہت جاتا تمہیں یقین نہیں آئے گا لیکن جب تم سو رہی ہوا کرتی ہو تو میں اکسر گھنٹوں بیٹا تمہارا چہرے کو تیکھتے رہتا آسکر نہیں مہین آج وہ ساری باتیں مجھے کہلے دو جو پتہ نہیں کب سے میرے دل میں دوتا تم میری زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہو آج کے بعد تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش ہر خوشی کا ہمیشہ خیال رکھوں گا تمہیں اس دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا